خون میں لپٹے عشق کا ایک اور چہرہ دلے میں ایک نوجوان کی بری طرح جھلس کر موت ہو جاتی وہ پورے سات دنوں تک اسپتال میں رہتا ہے پر نہ تو کچھ بول پاتا ہے نہ ہی پولیس کو بیان دے پاتا ہے پھر اس کی موت ہو جاتی ہے پر اس کی موت کے ٹھیک تیرہ دن بعد ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز بتاتی ہے کہ اس نوجوان کا قتل ہوا اور قتل خود اس کی بیوی نے کرایا اسے ایک آڈیو کلپ میں ایک ایسی کہانی قید ہے جسے جس نے بھی سنا بس سنتا رہی ہے لیجی آپ بھی سنیں اپنے ہی شوہر کا قتل کروانے کے بعد ایک بیوی فون پر قاتل سے کیا پوچھ رہی ہے اس میں ایک بیوی اپنے شوہر کے قاتل کو اسے مارنے کی جگہ اور طریقہ تو پوچھ ہی رہی ہے پر ساتھ یہ قاتل سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آخر اس نے اس کے پتی کو جلا کر اور تڑپا کر کیوں مارا اب سوال یہ ہے کہ آخر اس قتل کی وجہ کیا ہے قتل کے بعد آخر یہ بیوی کیوں قاتل سے اس واردات کا ہر راز جاننا چاہتی اور سب سے اہم سوال یہ کہ آخر قتل کے اس واردات کا یہ خونی آڈیو کلپ کس نے ریکارڈ کیا قتل کی سجیب و غریب کہانی کی بنیاد آج سے قریب تین سال پہلے پڑ گئی تھی جب ہریانہ کے بہادرگڑ کی رہنے والی سپنا کی شادی دلی کے چھاولہ میں رہنے والے راہل سے ہوئی دراصل سپنا شادی سے پہلے وکی نام کے ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی اور شادی ہو جانے کے باوجود اس نے وکی سے ملنا نہیں چھوڑا تھا راہل دماغی طور پر تھوڑا کمزور تھا سپنا اور وکی نے اس کا بھی خوب فائدہ اٹھایا لیکن بعد میں راہل کو سپنا اور وکی کے رشتوں کا پتہ چل گیا اور اس نے اس پر اعتراض بھی کرنا شروع کر دیا اور بس یہ راہل کے قتل کا پرول تیار ہو گیا وکی نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر راہل کو اقوا کر لیا اس کے بعد پہلے تو اسے دھوکے سے خوب شراب پلائی اور جب راہل اپنا ہوش کھو بیٹھا تو اسے رات کے اندھیرے میں باہری دلی کے ایک سنسان علاقے میں لے جا کر زندہ جلا دیا اس کے بعد وکی اور اس کا دوست راہل کو مردہ سمجھ کر وہاں سے چلے گئے لیکن راہل زندہ تھا صبح کچھ لوگوں کی نظر اس پر پڑی اسی کے بعد راہل کو اسپتال لے جایا گیا اس کے بعد راہل پورے سات دنوں تک اسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ چوچتا رہا پر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ بول پاتا یا پولس کو بیان دے پاتا اور پھر اسی حالت میں اس کی موت ہو گیا لیکن اسی بیچ راہل کی بیوی سپنا کے اس ایک آڈیو کلپ نے ساری کہانی کھول دی انیل بالیان کے ساتھ رام کنکر سنگھ ڈلی آج تک کتل کا ایرا شاید ہی کبھی سامنے آتا اگر راہل کے گھر والوں نے ایک ترقیب نہ لگائی ہوتی یہ ترقیب تھی خود اپنے ہی بہو کے موبائل فون میں ریکارڈنگ ڈیوائس لگانے کی اس کے بعد تو فون پر بہو اور اس کے عاشق کی ایسی ایسی بات ریکارڈ ہوئی کہ بس پوچھئے مت راہل کے گھر والوں کو اپنی بہو پر شک تو پہلے دن سے ہی تھا لیکن ان کے پاس کوئی سبوت نہیں تھا سبوت حاصل کرنے کے لیے سپنا کے سسوال والوں نے ایک ترقیب لگائی انہوں نے سپنا کے موبائل میں ریکارڈنگ ڈیوائس لگا دی اس سے سپنا کے فون پر ہونے والی ہر بات چیز ریکارڈ ہونے لگی موسیقی سپنا کے فون میں ریکارڈنگ ڈیوائس لگانے کے بعد یہ وہ پہلا آڈیو تھا جو سسوال والوں کے ہاتھ لگا لیکن یہ تو بس راز کھلنے کی شروعات بھر تھی اس کے بعد دونوں کی ایسی ایسی بات چیز ریکارڈ ہوئی کہ سننے والے بھی سنتے رہے یہ خونی آڈیو کلپ قتل کا راز فارس کرنے کے لیے کافی تھا اب راہول کے گھر والوں نے اس آڈیو کلپ کے ساتھ پولس میں سپنا کے شکایت کی جس کے بعد نہ صرف سپنا بلکہ اس کا عاشق وکی اور خطل میں اس کی مدد کرنے والے دوستوں کو آخر کار پولس گرفتار کرنے انیل بالیان کے ساتھ ران کنکر سنگھ ڈلی آج موسیقی موسیقی